چیف اورگنائزر نون لگ مریم نواز کی ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی مریم نواز نے معاشری بحالی کے لیے نواز شریف کے ویجن سے کاروباری برادری کو آقاہ کیا نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی کرس پر چلنے والی معیشت مہنگائی سے چھڑکارا دلانا ہے یہ کہا گیا مریم نواز کی جانب سے ڈیپیوٹی بیرو چیف لاہور سے حسن رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائی گا اس ملاقات کا کیا حبال رہا ملکل پاکستان مسلم لگ نون کی سینئر نائف شدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز شریف کی ایف پی سی آئی کے نمائندوں سے ملاقات کی جس میں مریم نواز شریف نے آج بقاعدہ طور پر ایک تیجی اعلان کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ٹی زراعت مادنیات توانائی سنید دیگر شعبوں کی مسالیوں سے سرین ترقی کا پلان پیار ہے جس کا بقاعدہ اعلان نیا محمد نواز شریف اکیس اکٹوبر کے جلسے میں کریں گے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا آجنڈا محشت کی بہالی قرض پر چلنے والی محشت اور عبام کو مہنگائی سے چھکا رہا ہے مسلم بیقنون نے اکنومک لیبرائزیشن پرائیوٹائزیشن اور ڈی لیکولیشن کی پولیشی فر عمل کیا ہے نواز شریف محشت کو تعبیر دے گا آداروں کی پھر سے تعمیر کرے گا انہوں نے کہا کہ بیروکریسی ایف بی آر کی صلاح کریں گے نیرکیس انتقام کا خاتمہ کر کے کاروباری برادری کے تحفظہ دور کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف سے دوہزار پیرہ سے دوہزار اٹھارہ تاکہ وزیر اعظم نواز شریف کے ہاتھ دور میں پاکستانی محشت اور عبام کی زندگی دے تروی نواز شریف قیامت کا مطلب کاروبار کا چلنا سنت اور تجارت کو دوبارہ زندہ ہونا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے نواز شریف کی دہائی میں محشت اور کاروبار کو حکومتی زنجیروں سے ازاد کیا تھا کاروباری سنتکار اور تاجر برادری کو مراد دیں گے اور سرکار نہیں عوام اور نیچ شعبہ کاروباری کرے گا اور کاروبار کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کی گئے آسانیاں پیدا کی گئے حسن بہت شکریہ آپ کا